کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کام تب آپ کو آسان لگے گا جب وہ کام آپ کو عطا ہو تو جاتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساتھ ہے تو یہ گراز کٹر مشین میں چلا رہا ہوں اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی ہائیٹی پھلکی کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چلانے کا ایک اندازت ہے اس کو چلانے کی ایک ٹرک پر کیا ہے میں تقریباً اس کو رپیر بھی خود کر لیتا ہوں اور اس کو چلانے کا بھی خطہ ہے کتنے دن کے بعد آپ گھاس کاٹتے ہیں اور کتنے دن کے بعد آپ کو گھاس کاٹنا چاہیے کیونکہ سردیوں میں گھاس کی جو گروہت ہے وہ رک جاتی ہے اور جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو گھاس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے اور جیسے اور زیادہ پانی بھی ہم لگاتے ہیں اس کے در سے گھاس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ خود یہ کام گارننگ کرتے ہیں یا آپ کا مالی یہ کام کرتا ہے تو آپ کو اسی کا پتہ ہونا چاہیے کہ دھاس ہمارے کم ایک چھے دیر ہفتے کے اندر اندر کتائی ہو جانا چاہیے کیونکہ زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے یا زیادہ دھاس بڑی ہونے کی وجہ سے جب ہم دھاس کی کتائی کرتے ہیں تو نیچے دھاس پھشک نکیوں شروع ہو جاتی ہے دھاس سردیوں میں بھی پھشک ہوتی ہے لکے میں سردیوں کی جو دھاس پھشک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کورے کی وجہ سے زیادہ سردی کی وجہ سے اور جو گرمیوں میں گھاس خوشک ہوتی ہے وہ پانی نہ لگنے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ گھاس جب ہم بڑی کر لیتے ہیں تگ ہم کتائی رکھتے ہیں تو وہ خوشک نظر آتی ہے جو کہ خوشک نہیں ہوتی لیکن خوشک نظر آتی ہے ہمیں گھاس کی کتائی جلدے جلد کمیت آئی ہے اور اس کے علاوہ جو پیاریوں کی صفائی ہے جو بھی ہے وہ بھی بہت جلد کمیت آتے ہیں وہ جو گارڈن ہیں جو لان ہے ہمیں خوشک دیکھنے کے ملتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو گارڈن کے اندر پھول ہوتے ہیں وہ بھی بہت نانی رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھاکی پہتے ہیں وہ بھی بہت اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں جنا سکتے ہیں یہ ہے اور جو قو injection کی قسم کے ہوتے ہیں ایک مینی گارڈن ہوتے ہیں وہ ملت میں ہے جب میں صرف پودے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں اڑاسی گارڈن جس میں غناص بھی ہوتی ہے پودے بھی ہوتے ہیں جھولے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیگل فسیاں بھی ہم لگا سکتے ہیں یہ چیزیں depend کرتے ہیں کہ آپ کے گارڈن کا سائز کتنا ہے آپ اس میں جو گارڈن لگا سکتے ہیں آپ اس میں سٹونز لگا کے بری بری پہاڑیاںgravیں سکتے ہیں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے کمیں اپنے گارڈن میں کر سکتے ہیں یہ ہر بندے کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے اپنا ایک نیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا گارڈن کتنا ہے اور گارڈن کا سائز کیا ہے گارڈن کو اس میں کس طرح دنے 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 تاکہ وہ خوبصورت اور جلتریر نظر ہے اس گارڈن کی سائڈوں کے اوپر بیلیں لگی ہیں جو اور مختلف رنگوں میں ہے اور اس کے اندر مختلف پرندوں میں اس کے اندر رہتے ہیں چڑیا اور اس کے علاوہ فافتہ اور واقعی دوسرے پرندے اس کے اندر سارا دن گھومتے ہیں پھٹتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں بیلے تو چلی گئی ہیں دیوار کے اوپر اور باقی سائڈوں پر لگے ہوئے ہیں مختلف سیزنل فلاور جس میں پٹونیا ہے نکٹریشن ہے اور اس کے علاوہ اورنیمنٹل کیبج ہے گزانیا ہے اور باقی پودے لگے ہیں پرمنٹ پودوں میں فائکس پلانٹ لگے ہوئے ہیں سٹار فائکس لگی ہوئی ہے کالی فائکس لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ فروٹس کے پودے لگے ہیں جس میں فالسہ ہے امرود ہے اس کے علاوہ انار ہے اور چائنہ لیمون ہے اور کینو وغیرہ کے پودے لگے ہوئے ہیں اور اور باقی میں نے گھرہز کی کٹائی کر لیا ہے گھرڈن ساتھ سترہ ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی گھرڈننگ سے متعلق اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ گھرڈننگ سے متعلق اچھے اچھی ویڈیوز اور ملوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں بہت میں یاد رکھیں اللہ حافظ